اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ اینڈ سٹیچنگ آئیڈیاز آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک بہت زبردستی ریسپی ہم آج کیک پنایں گے لیکن اس میں نہ تو ہم میدہ ڈالیں گے نہ انڈہ ڈالیں گے نہ ہی مکھن یوز کریں گے نہ ہی اس میں ہم چینیش یوز کریں گے اور پھر بھی ہمارا کیک بہت ہی سوفٹ بنے گا اور بہت ہی سونجی بنے گا کیک کو ہم بغیر اوون کے بنائیں گے اور بہتی ہوئی یرے طریقے سے ہم بنائیں گے تا ریسپی سٹارٹ کرنے سے سے پہلے میرے چینل پر اسی طرح سے اور مردین میں بiłنے پر کوبھی بھی اسے بغیر پھر تو ہوئی س Bier&پنی گی بسماللہِ رحمانِ الرحیم ہم سے پہلے ہم مول دلال گریس کر لیا تھا سائد پر کریں گے میں نے ایک گرم کپ دودھ کا لیا ہے یہ بہت زیادہ تیز گرم دودھ ہے اور اس کے اندر میں نے ایک کپ گھڑ شامل کر دیا ہے گھڑ میں نے کٹ کر لیا تھا بلکل باریک تو ایک ہمچینی کی جگہ گھڑ شامل کریں گے اس کی جگہ آپ شکر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تقریب ہوں پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ نرم ہو جائے اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے تو یہ بلکل مکس ہو جائے گا اب میں نے صرف ایک چمچ لیا ہے گھی یعنی بہت زیادہ ہم نے گھی یوز نہیں کیا صرف ایک چمچ ہم نے گھی اسمال کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے ونیلا ایسنس لیا ہے چند کطرے اور اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے بانٹی سمون کے گریب آپ اس میں لے سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر ڈالیں گے ہم تھوڑا سا فوڈ کلر کیونکہ ہم جو آٹے سے ہم کیک بنائیں گے تو اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر لازمی ہم ڈالیں گے تاکہ جو آٹے کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے تو اس کلر کی وجہ سے جو اس کا تھوڑا سا شیر آتا ہے تو ہم اس کو مکس کر لیں گے اب میں نے لیا 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اور صرف دو چھوٹکی کے قریب لے گیا بیکنگ سوڑا 1 فورٹ سپون تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے ہم جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر میں نے گندم کا آٹا پہلے ہی سٹین کر کے رکھا ہوا ہے آج ہم گندم کے آٹے سے کیک بنائیں گے میدہ یوز نہیں کریں گے تو ایک کپ کے قریب میں نے یہ لیا ہے گندم کا آٹا اس کو میں نے سٹین کر لیا تھا سٹین کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس کے اندر کوئی انڈائر یوز نہیں کیا میں نے اور نہ ہی دہی یوز کیا نہ ہی مکھن کا ہم نے استعمال کیا پھر بھی ہمارا کیک بہت ہی سوٹ بنے گا بہت ہی سپنجی بنے گا اور بہت ہی فروفی بنے گا تو آپ اس کو لازمی انڈ تک دیکھیں گا کہ سٹیپ با سٹیپ پولو کریں گے تو آپ کا کیک بلکل پرفیکٹ بنے گا گڑھائی کو ہم نے پری ہٹ کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ گرم ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں کیک کا سارا مکسچئر ہے وہ شامل کر دیں گے دیکھیں اس کو اچھی طرح واقع لوگ کر لیا ٹا اور مولڈ کے اندر ہم اس کو دوبارہ سے ڈال دیں گے کیونکہ مولڈ کو ہم جو میڑھ کر رکھا ہوا تا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سارا اچھی طرح واقع adapting اس کے بعد ہم اس کو ٹیپ کریں گے اگر آپ تھے اس کے اندر میں نے ٹاری Geral ابam اس کو ٹھ Quant ڈال دیا ہے اور اتنی دیر میں ہمارا جو پتیلہ ہے وہ بھی گرم ہو چکا ہے تو بس اس کو ہم اب رکھ دیں گے دیکھیں بلکل ہمارا پتیلہ ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کو ہم رکھ دیں گے پتیلے کے اندر اور تقریباً میں نے فورٹی منٹ کے لیے اس کو رکھا تھا اور فورٹی منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے اس کو دیکھیں جی ماشلہ بہت ہی پرفیکٹ سا ہمارا کی اکتیار ہو چکا ہے اتنا پیارا ہے اس کا کلر آیا یعنی جو گندم کے آٹے کا براؤن کلر آتا ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے اس کا میں نے ہی تھوڑا سا یلو کلر جو پوڈ کلر آئیڈ کیا تھا اس وجہ سے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت سا ہے یہ دیکھیں میں نے اس پیپن آئیڈ کر کے دیکھی ہے تو یہ بلکل کریے ہے اس کا مطلب ہے ایک جو ہے مارا بلکل پرفیکٹ ٹیڈی ہو چکا ہے بس اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اس کو اب ہم انمولڈ کریں گے یہ ایزیلی جو ہے انمولڈ ہو جائے گا یعنی بلکل بھی نہیں چپکے گا میں نے صرف نیچے ہی کاغذ لگایا تھا اور کوئی بٹر بپر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے سمپل کاغذ جو کاغذ کا تھا وہ ہی یوز کیا تھا تو بس اس کو ہم اب نکال لیں گے اس لیے رموو ہو جائے گا اور یہ بہت ہی پیارا سا اس کا کلر آیا دونوں طرف سے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی دیکھیں کتنا براؤن سا کلر آیا ہے اچھا 40 منٹ کے بعد جب میں نے کچولا جب بند کیا تھا تو میں نے تقریبا اس کو جب تھنڈا ہونے کے لیے اس کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا پتیلہ یعنی ڈھکن بند تھا اس کے اندر ہی چھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے اس کا جو کلر ہے اوپر کا اور نیچے کا اتنا پیارا سا آتا ہے تو آپ بھی فورن سے اس کو نہ نکال لے گا تقریبا پانچ سے دیس منٹ جسی طرح سے اس کو پتیلے میں بند پتیلے میں ہی چھوڑ دیجے گا تو دیکھیں بلکل پیارا سا ہمارا کیک جو ہے تیار ہو چکا اب اس کو میں کٹنگ کر کے بھی دکھاؤں گی آپ کو یہ کتنا سوفٹ بنا ہے تو اس کو لازمی آپ ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی جو ہے کیسی لگی دیکھیں کٹ کر کے آپ کو دخاؤں گی کتنا یہ سوفٹ بنا ہے اور یہ کتنا یہ پھولا ہے ہمارا کیک اتنا سپنجی بنا ہے بغیر انڈے کی اور کیک کا کلر بھی بہت ہی خوبصورتا ہے اور اگر اس کو دبائیں گے تو اسی طرح سے یہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی سوفٹ بنا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے تو لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمیٹس میں بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ